مہترم ناظرین السلام علیکم عید الفطر کے موقع پر تمام عالم اسلام بلخصوص شہریان نظام بات کو دل کی امیق گہرائیوں سے روشن ٹیوی کی جانت سے عید الفطر کی مبارک بات پیش کی جاتی ہے خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وقت نماز پڑھنے والوں کے لئے پانچ انامات رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی عذاب قبر سے محفوظ ہوں گے نام عامال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پل سرات سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا آغاز کرنے سے خبر نزی ڈالتے ہیں آنچ کے مسرخے پر عید الفطر کا متحدہ ظلم پرجو شہد امام دو سالہ کرونا پاونڈیوں کے بات رفا سالید گاہوں میں عظام کا بھائی ہو جرد سیاسی خائدی نے عید کا پہنچ کر دی مبارک بارد عید الفطر کے موقع پر یا ستی سمیلی سپیکر پوچھ رامس نیویسٹی بازورائی کا پہنچتے ہوئے عید کی دی مبارک بارد دلنگانہ کی مارت الادیہ میں پہلی مرتبہ خواجہ سرا ٹرانڈ جنڈر کو کونٹیکٹ کے تحت آفیس آبادی نیٹر کی طور پر دلیچہ سنیتا کنچالا نے کیا منتخاب مسلم سٹڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا شاہد نزی اوباد کی جانت سے شہر کے مختلف اید گاؤں میں پینے کی پانی کی فراہ ہوگا عوام کی کثیر صدادتی حاصل کے استفادہ اب بڑتے خبروں کی تفصیل کے جانب عید الفطر کے موقع پر نوشن ٹیوی کی جانب سے عوام کے لیے خصوصی پیغام رمضان کا ببرکت مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے رحمت مغفرت اور جہنم سے نجات کی خوشخبری کے ساتھ آتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہمارے شبیداری ہماری تلاوت ہماری زکاة اور صدقات کو شرف و خبولیت عطا فرمائے رمضان مبارک یہ سبق دیتا ہے کہ تقویٰ و عبادت کی جو زندگی ہم نے گزاری ہے اس پر آئندہ بھی خائم رہے بلکہ اس راستے پر اور تیز گامزن ہو جائے عد الفطر میں مسلمان جوغ در جوغ ادگاؤں و مساجد کا روخ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات اور نیکی کی جو توفیق دی ہیں اس کا شکر بجال آتے ہیں اور اپنی کوتائیوں سے مغفرت کے طالب ہوتے ہیں یہ امت کے تحات اور اجتماعیت کی بھی علامت ہے یہ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ چھوٹے بڑے امیر و غریب عالم و جاہل کے فرق و امتیاز کو فراموش کر کے ایک صف میں کھڑے ہو کر اور ایک امام کے قیادت میں عبادت کا فرض انجام دیا جائے ان کا یہ اتحات اور صف بند نیکی اور تقوی اور اللہ کی عبادت و عطاعت کے لیے ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا ہمیں اپنے عام اجتماعی معاملات میں اسی اتحات کا ثبوت دینا چاہیے اس سے اس امت کے ایک ہونے کا تصور ابرے گا اور ہمارے بہت سے مسائل حال ہونے کی راہیں بھی کھولے گی رمضان کا اصل مقصد غربہ کی مدد وہ اپنی نفس جنگ ہے جس کو بعد رمضان بھی عوام یاد رکھے خطیو امام جامعہ مسجد مفتی اکبر صاحب و مولانا حسن صاحب کا ایدین کے موقع پر خطاب ایدگاہ خطیو جدید میں ایدگاہ کمیٹی کے جانب سے وسی پیمانے پر شامیانوں پانی و پارکنگ کا انتظام کمیٹی کی کارکردگی پر عوام نے کیا خوشی کا اظہار شہر نظامات کے ایدگاہ کمیٹی جس کے صدارت محمد افضل الدین صاحب کی جانب سے گزشتہ کی جارہی اور ان کے تحت شہر کے دو مرکزی ایدگاہوں کے انتظامات ان کے ذمہ ہیں جن میں ایدگاہ خطیم بودھن روڑ وہ ایدگاہ جدید خلال شامل ہے جہاں پر نمازید کی تیاریاں ایک بڑا ہی اہمہ مسئلہ ہیں جس کے لیے ایدگاہ کمیٹی گزشتہ ایک ماہ خبر سے تیاریوں کا آغاز کرتی ہے اور ان کے جانب سے آج دونوں ہی ایدگاہ میں کافی وسی پیمانے پر انتظامات عمل میں لائے گئے جہاں اوام کو شدت کی دھوپ سے بچانے کے لیے شامیانوں کا احتمام کیا گیا وہیں دوسری جانب تھنڈے پانی کا بھی احتمام عمل میں لائے گیا تاکہ نمازیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اسی طرح پارکنگ کے لیے بھی خصوصی انتظامات عمل میں لائے گیا جس کے سبب ایدگاہ میں آنے والے نمازیوں نے خوشی کا اظہار کیا شہر کے خدیم ایدگاہ میں امامت کے فرائض امام و خطیب مسجد اوپر ٹیکڑی مولانا حسن صاحب نے ادا کی تو دوسری جانب ایدگاہ جدیب شہر نظامباد کے مشور مارف وضوح شخصیت خطیب امام جامعہ مسجد نظامباد مفتی سید اکبر صاحب نے انجام اس موقع پر ان کے جانب سے تمام عالم کے لیے خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا اور ملکی ترقیب و امن و امان کے لیے دعائیں کی اس موقع پر مولانا قیم شاکر الخاصمی صاحب نے بھی نظامت کے فرائض انچام دیا اور ایدگاہ کمیٹی ذمہ دار عبدالحائی راہل عبدالمنان روف عارف و دیگر نے اپنی بیلوز خدمات انچام دی مرحمت اللہ برکاتہو الحمدللہ آج ایدگاہ خدیم و ایدگاہ جدید میں فرزندان توحید نے اید الفطر ادا کی اللہ کا کرم ہے اللہ تعالی نے ہمیں دو سال کے بعد ایدگاہ ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق ادا کی میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں بہترین ماحول کے اندر جوہرہاں اید کی نماز ادا کرنے کی توفیق ادا کی اور اللہ تعالی سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی ایسے حالات رکھے پچھلے دو سال کے جو حالات سے ہم گزریں اللہ تعالی پھر کبھی ہمارے کو وہ حالات کا سامنا کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور میں تمام ہی لوگوں کو ایدگاہ خدیم و جدید کی جانب سے اید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا شاق نظامباد کے جانب سے شہر کے مختلف ایدگاہ میں پینے کے پانے کی فراہمی عوام کی قصیت اداد نے حاصل کے استفادہ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا شاق نظامباد گزشتہ کئی سالوں سے طلوع کے بہتر مستقبل اچھی تربیت و رفاہی قدمات انجام دے دیا رہی اور آج نمازی اید کی موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی مسوس کی جانب سے اس شاق نظامباد کے تمام عیدگاہوں میں عوام کے لیے پانے کے پیکٹس کے تقسیم کی گئی یہ تقسیم مسوس کی مختلف گروپ کی نگرانی میں شہر کے اہل حدیث ایدگاہ ایدگاہ جدید خدیم مدینہ ایدگاہ میں عمل میں لائے گئی جس سے عوام کی گ سردادہ نے استفادہ حاصل کیا واضح کے موسمی گرمہ کی شدت کے سباب وہ عوام نے کافی وسی پیمانے پر استفادہ حاصل کیا اس موقع پر امیسو خائدین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہاں کے پانی پلانا کافی ثواب کا کام ہے اور ایدین کے موقع پر عوام کی سہولت کے لیے خدمات امیسو کی جانب سے گزیشتہ کئی سالوں سے جاری ہے اور مستقبل میں بھی جاری رکھنے کا انہوں نے اظہار کیا اس موقع پر ڈاکٹر مزمیر رزا حسین صخافی محمد نومان ڈاکٹر عرفان محمد عارف حسین محمد سوہل شہباس سوہل باغبان اسلم بن عمودی شیخ غفار صوفیان چوش عمران و دیگر نوجوان موجود ناظرین میں عزیشان رزبی آج ہمیں ساتھ نظام آباد کی متحرک طلبہ تنظیم مسلم اسٹونٹ آرگنیزیشن کے نوجوان موجود ہیں جن کی جانب سے اس تبتی دھوپ میں نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والے افراد کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا ہے وہ بھی ٹھنڈے پانی کا انتظام نہ صرف صرف ایدگاہ مدینہ بلکہ شہر کے تمام ایدگاہوں میں پانی کا انتظام کیا گیا ہے جو کافی حمد افضائی کا خدم ہے کافی خابل ستائش اقدام ہے آئیے ہم نوجوانوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کے یہ اقدام کے پچھے کیا مقصد تھا یہ پروگرام مسلم اسٹونٹ آرگنیشن کی طرف سے بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے پانی کی اعتمام اور ہر ایدگاہوں میں ایدگاہ جدید ایدگاہ خدیم ایدگاہ مدینہ ایدگاہ ایلیہ ہر جگہ بڑے پیمانے پر پانی کا انتظام کیا گیا تھا یہ بہت بہت لوگ کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے یہ پانی کی طرف سے اور تھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا تھا بہت بڑے پیمانے پر ایمیسو کی جانیب سے یہ رکھا گیا تھا ایمیسو مسلم اسٹونٹ مرحبت اللہ و برکاتو تمام عالم اسلام کو اور نظام آباد کی عوام کو اید الفطری کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ہر سال کی طرح اس سال بھی مسلم اسٹونٹ اور ارگنیزشن آف انڈیا کی جانب سے چارے نظام آباد کی پانچ ایدگاہوں میں موسم گرما کے پیشے نظر پبلک کے عوام کی لئے عوام کی خدمت کیلئے پانی کے پاکش کا انتظام کیا گیا تھا کیونکہ اس سال موسم گرما بہت زیادہ تیز ہے جہاں پر پبلک کو پانی پلانا بہت ایک نیک ثواب کا کام ہے اس سال ہر سال کی طرح اس سال مسو یونیٹ نظام آباد کی جانب سے شہر نظام آباد کی پانچ ایدگاہوں میں پانی کے پیکش کا انتظام سلام علیکم ہم سب کی طرف سے مسو کی طرف سے آپ سب کو اید الفطر مبارک ہو مسو کی طرف سے وارٹر کا یہ کریسو ہے السلام علیکم محمد اللہ ورکاتہ مسو کی طرف سے تمامی امت مسلمہ کو اید الفطر بہت بہت تہہ دل سے مبارک مسو جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی مدینہ ایدگاہ اور اپنے نظام آباد کے پانچ ایدگاہوں میں پانی کا انتظام کی ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے مسو جو ہے ہر سال جو کیریئر گیارڈینٹس پروگرام کراتے ہیں نظام آباد کے لیو بلد ڈیونیشن کیا پورے نظام آباد میں سب سے ہائی لیبل پر کام مسو مسلم سوڈین آرگونیشن آف انڈیا کر دی اور فوڈ ڈیسیبیشن ایڈوکیشن گائیڈنیس اور جوب ایوینیس اور گورنیمنٹ سکھیمز کے جو بھی پروگرام سوتے اس میں مسو کا بہت بڑا کر دینا اسلامی کلچر پروگرام چیریٹی پروگرام اور سپورٹس پروگرام کے لیے ہم خصوصی ایمی ایسو جو ہے ہر وقت سب سے آگے رہتی اور تمام امت مسلمان کو ایمی ایسو کی جانیشت عید الفطر تہہ دل سے مبارک سلام علیکم دو سال بعد ماہ رمضان و عید الفطر کی رونہ خیائی واپس عیدگا مدینہ میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے ادا کی نمازید صدر عیدگا کمیٹی مولانا کریم الدن کمال کی قیادت میں کی گئی وسی پیمانے پر تیاریا جہاں مسلسل گزشتہ دو سالوں سے کرونا وبا کے خطرے کے مدنظر حکومت کی جانب سے آیت کردہ پابندیوں کے سبب عید و تہوار کو بھی پرجوش انداز میں منانا مشکل ہو گیا تھا وہی روہ سال ماہ رمضان میں کرونا وبا کی اثر نہ ہونے کے سبب ماہ رمضان کا حضب روایت احتمام عمل ملائے گیا اور نماز عید کے لیے بھی عوام کسیر تداد میں عدگاہوں کا رخ کر رہے ہیں جہاں شہر کے علاقے دھرمپوری ہلز میں موجود عیدگا عیدگا مدینہ میں ہزاروں کی تداد میں عوام نے نماز عید ادا کی اور نماز عید کے موقع پر یہ وسیع عیدگا بھی نمازیوں کے لیے کم پڑ گیا یہاں پر عیدین کا اہم ترین بیان تلنگانہ یونیورسٹی گول میڈلسٹ وہ خطیب امام مسجد غوثیہ مولانا شاہد رزا وہ مولانا کریم الدین کمال نے دیا اور تمام حاضران مجلس کو حالت حاضرہ سے واخف کرواتے وے متعید ہونے کا پیغام دیا اور اپنی قانونی شوربیداری کرنے کی ترغیب دی اسی طرح عمامت کے فرائز خطیب امام مسجد جشتیہ مفتی اکبر زیاد صاحب نے انجام وہ تمام عالم میں امن و امان و تحاد کیلئے خصوصی دعائیں کی واضح کہ صدر عیدگا مدینہ مولانا کریم الدین کمال کی خیادت میں گزشتہ کئی دنوں سے نماز عید کیلئے کافی زور و شوروں سے تیاریہ جاری تھی گزشتہ دو سال سے جہاں پر کوویٹ کے پابندیوں کی وجہ سے عید گاہوں میں نماز عیدین کی پابندی تھی وہیں پر مختلف انداز میں پابندیوں کے عوام دبعے انداز میں عید بنانے پر مجبور تھی لیکن روانس سال الحمدللہ کوویٹ کے پابندیاں نہ ہونے کے باوجود جو جوش و خروش سے عوام نے عید کا احتمام کیا وہ دیکھتے بنتا ہے آج ہم یہاں پر شہر کے مرکزی عیدگا عیدگاہ مدینہ میں موجود ہیں جہاں پر آج یہ وسی طور پر خائم کردہ عیدگاہ بھی اپنی تنگ دامنی کا مظاہرہ کر رہی تھی لوگوں نے کافی راستوں تک نماز عید عدا کی اور کڑھوپ میں نماز عید عدا کی جس سے ان کے جذبے کا ظاہر ہوتا ہے ہمارے ساتھ صدر عیدگاہ مدینہ مولانا قریمت قمال صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ عید کے موقع پر ان کے طالب سے کس طرح سے تیاریاں کی گئی ہیں الحمدللہ اللہ کا لاکلاک شکر و احسان کہ اس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب کیا اور عید جیسی خوشیہ نصیب فرمائی آج عیدگاہ مدینہ میں ہزاروں کا ٹھاٹھائے مارتا ہوا مجمع آج اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو جمع ہوا ہے اتنی تیز دھوپ کے واوجود اس دھوپ میں برداشتے ہوئے اللہ کے عبادت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے احاضر ہوا ہے اللہ سب کے عبادتوں کو قبول فرمائیں اللہ اس مہینے کی اور اس عید کی خوشیاں ہر مسلمان کو نصیب کرے اور ہمارے ملک میں امن و امان ہو خوشیاں ہو محبتیں ہوں ہر کسی کے ساتھ یہ ہماری دعا ہے اس عید کی موقع پر اور ہم شکری آدھا کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کا جنہوں نے انتظامات معقول کیے ہم شکری آدھا کرتے ہیں محترمہ کمیشنر مینسپل کارپوریشن چترہ میڈم صاحبہ کا ہم شکری آدھا کرتے ہیں میر اور ڈپٹی میر صاحب کا اور تمام کارپوریشن صاحب کا صاحبین کا جنہوں نے یہاں کے انتظامات کے سلسلے میں دلچسپی لی اور ہم تمام ہی کے ساتھ ہم تمام بھائیوں سے بھی عدباً گزارش کرتے ہیں کہ عید کی خوشیوں کے موقع پر آپ یاد رکھیں غریبوں کو پریشان حال لوگوں کو اور یتیموں کو تاکہ ان کے گھروں میں بھی خوشیاں ہوں اور عید کی خوشیاں ان کے گھروں میں بھی رہیں ان کے بھی چولے جلیں اور ان کے خوشیوں میں بھی فاقہ کشی نہ ہو بلکہ خوشیوں میں وہ ساتھ ہمارے شریک ہوں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں یہ رمضان کا مہینہ جو ایک مہینہ ٹریننگ کا تھا دن بھر روزہ رہنا رب کی خوشنودی کے لئے اور رات میں عبادت کرنا جاگنا قرآن پڑھنا قرآن سننا نوافل ادا کرنا سہری کھانا یہ سارے انتظامات گناہوں سے بچے رہیں غلط کاموں سے بچے رہیں جوے سے بچے رہیں سوٹ سے بچے رہیں برائیوں سے بچے رہیں اور اچھائی کرتے رہیں عبادتیں کرتے رہیں اور رب کی رضا اور رب کی خوشنودی کے لئے سرکار محبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سینوں میں بسا ہوئے عبادتیں کرتے رہیں تاکہ ہمارا پورا سال پوری زندگی سکون کی گزرے خوشنودی کے گزرے تمام کو عید کی مبارک بار روان سال روان سال محکوم بلدیہ کی جانب سے جو گڑا یہاں پر عیدگاہ میں جو ایک کافی بڑا گڑا تھا اس کی مورم اندازی کے لئے بھی منظوری لاتے ہوئے چوبیس گھنٹے کے اندر کام عمل میں لائے گیا کیا ان کاموں کا اس بار ہے موسمی گرمہ کی مدنظر امیسو درپلی کی جانب سے عیدگاہ درپلی میں نمازیوں کے لئے مشروبات کی کی گئی تقسیم مسلم سٹوڈنٹ ارگنیزیشن آف انڈیا شاہ درپلی کی جانب سے موسمی گرمہ کے مدنظر ایدگاہ درپلی میں امیسو خائد محمد شہر احمد فیزیو تھرپسٹ وہ محمد شعب کی خیادت میں نمازیوں کے لئے موسمی گرمہ کی شدت کو دیکھتے ہوئے مشروبات کا احتمام کیا گیا جس سے نمازیوں کی کسی ارتداد استفادہ حاصل کی اور امیسو کی خدمات کی ستائش اس موقع پر محمد شہر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امیسو گزشتہ کئی سالوں سے ملکی ستہ پر طلبہ کے مسائل کے حل کے لئے مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں جس سے کئی طلبہ نے بھی استفادہ حاصل کی آئے اور مختلف اقسام کے فلائے خدمات بھی امیسو کے تحت انجام دیے جاتے ہیں جن میں سے یہ بھی شامل ہے ہے امیسو کا ورکر ہر مسلم نوجوان اور ججدوں کے صداقت امیوہ کی حلاوت امیسو امیسو یہ szaleh عید الفطر کے موقع پر انچارش کورپیٹر ڈیویزن نمبر 31 محمد منور علی نے ادا کی نماز عید اور تمام عالم امن و امان کے لیے مانگی دعائے آج عید الفطر کے موقع پر مسلم اوام نماز عید جوگ در جوگ عیدگاہ اور مساجد کا روح کرتے ہوئے نظرائی اور نماز عید ادا کی اسی طرح ڈیویزن نمبر 31 انچارش کورپیٹر محمد منور علی نے بھی شہر کے عیدگاہ خدی میں اپنے حامیوں کے امراہ پہنچتے ہوئے نماز عید ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ اللہ تمام عالم سے برائیوں کا خاتمہ فرمائے اور ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کی مدد وہ ان کی حفاظت کے لیے دعائیں کی وہ ہندوستان میں ہندو مسلم بھائی چارگیز کو برخرا رکھتے ہوئے ہندو مسلم ایک جہتی برخرا رہے بات زائنہوں نے عیدگاہ خدیم کمیٹی ممران سے عید کے گلے ملتے ہوئے عید کی مبارک بات پیش کی اور تمام عالم اسلام بلخصوص شہریہ نظام بات کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کی تمام عالم اسلام کو عید کی بہت بہت مبارک بات اور الحمدللہ عید کی نماز بھی بہت سے خوبی انجام پائی لوگ کافی تعداد میں ماشاءاللہ موجود تھے اللہ سب کی ہماری جو بھی رمضان مبارک سے عبادتیں ہو رہی ہیں اس کو خبول فرمائیں اور اس موقع پر ہم نے سب کو یہی پیغام دیا ایک جہتی کا خومی ایک جہتی کا اللہ سب تمام کو ہماری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک بات عیدگاہ اہل حدیث میں عید الفطر کے موقع پر صبح کے اولین ساتھوں میں ادا کی گئی نماز عید جس میں مرد و خواتین جوغ در جوغ کی شرکت آج شہر نظام بات کے علاقے دھرم پوری حلس میں واقع عیدگاہ اہل حدیث میں صبح کے اولین ساتھوں میں مسلمانوں کو نماز عید ادا کرتے ہوئے دیکھا گیا وقت کے مطابق جماعت ادا کی گئے جن میں مرد و خواتین نے اس عید کی نماز میں حصہ لیا اور ملک میں عمل و بھائی چارہ خائم رہنے کے لیے خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا ذمہ داروں نے اپس میں اتحات خائم رکھنے کے لیے اپیل کی انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے وسی پیمانے پر انتظامات کی گئے اور محکمے بل دیئے وہ محکمے پولیس کی جانب سے انتظامات کو بہتر بنایا گیا جس پر انتظامیہ کمیٹی نے تمام محکموں کا شکریہ دا کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الفضر کے موقع پر تمام مسلمانہ نے عالم کو عید کی مبارک بادی میں ان الفاظ کے ذریعے سے پیش کرتا ہوں تقبل اللہ منہ ومنکم صالح الاعمال اور اسی طریقے سے میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت کا بھی اور محکمہ پولیس کا بھی اور اسی طریقے سے عیدہ کے ذمہ داروں کا بھی جنہوں نے ہمارے لیے عیدہ میں نماز پڑھنے کے لیے سہولتیں رکھی ہیں اور محکمہ بلدیا کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے راستہ ہمارے لیے ہموار کیا پانی کا نظم رکھا اور تمام لوگوں کو پھر سے ایک بار عید کی مبارک بادی ان الفاظ کے ذریعے سے دیتا ہوں تقبل اللہ منہ ومنکم صالح عید کی اصل خوشیہ غربہ کا حق ادا کرنا خطبہ عید سے مفتی عبدالغنی قاسمی کا اہم خطاب عید الفطر کی موقع پہ شہنی زونباد کے تمام مسلمانوں کو نماز عید کے لیے جوغ در جوغ عیدگاہوں کی جانب ترچ کرتے ہوئے دیکھا گیا اور مسلمانوں کو عید کی مبارک باد دینے کے لیے کئی سیاسی خائدین نے بھی مختلف عیدگاہوں میں شرکت کی اسی طرح سے شہر کا مشروع معرف عیدگاہ چدید واقعے خلے میں کانگریس ٹی پی سی سی زمیدار مدوگوڑ یاشکی ٹیارس خائدین زیٹ پی چیئرمن ویٹھل راو روڑا چیئرمن پرباکر اڈی آزمین حچ کے لگے سے متعلق ضروری ہدایت خطبہ عید سے مفتی عبدالغنی خاسمی کا اہم خطاب بہنسہ عیدگاہ پر نماز عید ادا کرنے مسلمانوں کا جمعی غفیر نماز ادا کرنے آئے عوامی مجموعے نے توڑا کئی سالوں کا ریکارڈ نماز عید حافظ عبدالمنیر نے پڑھائی جبکہ خطبہ عید اور دعا کی ادائیگی مفتی عبدالغنی خاسمی نے انجام دی مفتی عبدالغنی خاسمی نے اپنے مکمل خطاب میں غربہ یتیم اور مسکینوں سے ہمیشہ صلح رحمی سے پیش آنے کی تلقین کی اور کہا کہ مسلمان موجود حالات وہ مسائب پریشان نہ ہو چونکہ اللہ تعالی جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے بات ازہ مسلمانوں نے عیدگاہ کمیٹی و صدر فیض اللہ خان کے انتظامات دیکھ کر خوب ستائش و سرحانہ کی خبل ازی مولانا عبدالغنی خاسمی نے محمد جابر احمد محکمہ بلدی وہ پولیس محکمہ بھی شکریہ ادا کیا سمیع اللہ لمن حمد اللہ حط ریاستی اسمالی سپیکر پوچھرام سنیویسٹی نے بانس مڑا کی عیدگاہ میں مناقضہ نماز عید کی ادایگی کے بعد مسلم بھائیوں سے ملاقات کرتے ہوئے عید الفطر کی پیش کی مبارک بات ریاستی اسمالی سپیکر پوچھرام سنیویسٹی نے بانس مڑا کی عیدگاہ میں مناقضہ نماز عید کی ادایگی کے بعد تمام مسلم بھائیوں کو گلے لگاتے ہوئے پرخلوس مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کے الہداری آسط تلنگنا کی تشکیل کے بعد ریاست میں رعائیتی مذہبی رواداری فرخہ وارانہ ماہنگی ایک دوسرے کی خوشی و غم میں شامل ہونے کی گنگا جمنی تحذیب کو فروغ حاصل ہونے کا اظہار کرتے ہوئے بتائیں گے امن و امان کے تحفظ کے لیے ایک ماہ تک روزہ رکھ کر عید الفطر کا جوش و خرش کے ساتھ احتمام عمل میں آنا کافی خوش آئین بات ہے اور اسی طرح سے تمام مذہب اور طبخات کے لوگ مل جھول کر کسی مشکل وہ پریشانی کے بغیر پرامن ماہر میں زندگی گزارتے ہوئے ایک دوسرے کی مشکل ترین حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی خواہش کی جو بہار نکل رہے ہیں مدربلو ناوجوان لوگ ان کا دعا لینے کے واسطے میں باقی ہے آج دعا مل گئی ہم دعا اس واسے لیتے ہیں سلنگانہ ریاست اللہ میں یہ کہ دعا سے ہمارے مسلم مہین ارٹی بائے بہنوں کے دعا سے سارے تلنگانے کے عوام کے دعا سے تلنگانہ اور مجبور بننا چاہیے گریبوں کی خدمت کرنے کا اور موقع دینا چاہیے کسان بائیوں کا خدمت کرنے کا واسطے ہم کو تھاکت خوبت دینے کا واسطے آپ لوگوں سے یہی دعا مانگتے ہیں آج رمضان کا مہینہ رمضان کا عید مبکال منڈل نیلل دیہات میں اید الفطر کا جوش و خروش کے ساتھ احتمام مبکال منڈل کی مقام پر نیلل دیہات میں آج جوش و خروش کے ساتھ اید الفطر کا احتمام کیا گیا جس میں منڈل سے مطالقہ موضوعات سے دعاق اکنے والے افراد نے بھاری تعداد میں شرکت کی و نماز عید کی ادائیگی کے بعد ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے نظر آئے اس موقع پر مسجد کمیٹی ممبر نے خطاب کرتے ہوئے کہاں کہ کرونا وبا کے دور کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب بغیر کسی احتیاطی سماجی فاصلے کے اید کا تہوار منایا جانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں سماج صلی اللہ دین خادر امین زاکر زیاد دین شکور شاکر حمین مسجد کمیٹی ممبر حسین و مسلم مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی نندی پیٹ منڈل کے مخام پر دیگر موضوعات میں عید الفطر کا جوش و خروش کے ساتھ انہیں خات نندی پیٹ منڈل کے مخام پر دیگر موضوعات میں عید الفطر کے پیشنظر مناقضہ نماز عید کی اداعیگی کے لیے مختلف موضوعات سے تعلق اکنے والے عوام نے بھاری تداد میں شرکت کی نماز عید اداع کرنے کے بعد ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارک بات دیتے ہوئے نظر آئے اس موقع پر مخامی سرپنچ و پارٹس سے وابستہ خائدن اہددران نے رمضان کے موقع پر مسلم بھائیوں کا پرخلص مبارک بات پیش کی اسی طرح سے رمضان تہوار کے موقع پر پولیس ملازمین کے ذریع نگرانی میں خصوصی بندوبست کا قیام عمل میں لائے گیا اور ایم پی پی سنتوز زیٹ پی ٹی سی ایرم یمنا موتیم ننڈی پیٹ سرپنچ اس جی وانی کوپشن ممبر سید حسین منڈل مسلم کمیٹی خائدن کلیم غوث و دیگر نئے منڈل میں مقیم عوام کو عید الفطر کے موقع پر پرخلص مبارک بات پیش کی بازار کو تور بارگنہ امیڑا دیہات میں ٹیارس خائدنے یوز ستح کے کمیٹیوں کا انتخاب عمل ملایا آرمروک نے سنبھلی پی ایو سی کمیٹی چیئرمن وزلی ٹیارس در آشنگاری جیون لیڈی نے احکامات کے مطابق ٹیارس خائدنے بازار کوتر بڑگنا امیڑا دیہات میں بس ستح کے کمیٹیوں کا انتخاب عمل ملانے کے ساتھ ساتھ اے پی پی نے مائن ہیتا جی پر شوربیداری عمل ملا کر یوز ستح کے کمیٹی سے تعلق اکنے والوں نئے موبائل میں ایپ سے ڈاؤنلوڈ کر کے دیا اس پروگرام ایم پی پی سنتوش اڈی وائس ایم پی پی دیویندر ایم پی ٹی سی منوچ سرپن پوشٹی میڈیا انچارچ چنرل اڈی ایم پی ٹی سی سرینو نندی پیٹ کے سابع خان ایپ سرپن راجر شکھر وہ دیگر نے شرکت کی نندی پیٹ منڈل آندرہ نگر دیہات کے ساکین جی راما چنرل راو کو علاج مولیجی کی درکار اخراجات کی سی ایم ریلی فنڈ سے منظوری کرواتے ہوئے ایلو سی چیک کا پی ایو سی کمیٹی چیئرمن آرمور اکنے سمالی وزلی تیارہ صدر جی ون ریڈی نے ان کے افراد خاندان کو کیا حوالے آرمور اکنے سمالی پی ایو سی کمیٹی چیئرمن وزلی تیارہ صدر جی ون ریڈی نے نندی پیٹ منڈل آندرہ نگر دیہات سے تعلق اکنے والے جی راما چنرل راو کو علاج مولیجی کیلئے درکار اخراجات کو سی ایم ریلی فنڈ سے منظور کرواتے ہوئے تین لاکھ روپے کا ایلو سی چیک ان کے افراد خاندان کو حوالے کیا اس موقع پر استفادہ کننگان ریاستی وزیراعلا کلوکنٹلا چنرل شکر راو پیو سی کمیٹی چیئرمن آرمورکن سملی وزلی تیارہ صدر جی ون ریڈی کو دلکی گہر آئیو سی ادھار تشک کو پیش کیا ایرپلی مندل کے مخام پر سی ای روینڈر نائک نے جیتا پور دہات میں مقیم عوام کو گانج ہو منشیات وہ سائبر کرائم کے متعلق شوربیدار عمل ملائی ایرپلی مندل کے مقام پر جیتا پور دہات میں سائبر کرائم کے مطالش شوربیدار عمل ملاتے ہوئے کہا کہ ریاست کے نوجوان نشاہائی ڈرگس کی لط میں مبتلا نہ کر وقت کی خدر کر کے مستقبل کو شاندار بنانے کا اظہار کرتے ہوئے بتائے کہ افتتاح عید کردہ گانجے کی کاشت کرنے والے افراد و استعمال کرنے کے علاوہ فرخت کرنے کے مطالب حاصل کردہ اطلاع پر سخترین کاروائی کی گئی اسی طرح سے پولس ملازمین عوام کو سائبر کرائم سے چوک کرنا رہنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کے مشکوک و مشتبہ حالات میں نظر آنے والے افراد کے مطالب ڈائل ہنڈٹ پر اطلاع دینے کی صورت میں نام کو راز میں رکھا جائے گا اسی طرح سے آج کے دور میں مجمین جدے ٹیکنالوجی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر عوام کو دھوکہ دے رہے جس سے ہر ایک شخص کو یقینی طور پر واقفیت حاصل کرنا چاہیے بیرکور منڈل کے مقام پر مہتمہ بسا ویشوارہ کی جہنتی تقریب کا شاندار پیمانے پر انہیں خاط عمل ملائے گیا بیرکور منڈل کے مقام پر ڈیاروس پارٹی سے وابستہ خائدین مہتمہ بسا ویشوارہ کی جہنتی تقریب کے پیشنیزر ان کے مجلسی میں پر پور مالائے پہنالتے ہوئے بھرپور خراج خدد پیشکس موقع پر انہوں نے مہتمہ بسا ویشوارہ کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کو خابل ستائش خرا دیا اس پروگرام میں ویرہ شیوہ کے موتے پر افراد و ٹیارس خائدین شرکت کی ویلپور منڈل کے مقام پر جان کمپیٹ دہات کے گرجہ گھر میں مناخدہ تقریب میں ریاستی وزیر ویمولا پریشاند ریڈینے کی شرکت ویلپور منڈل کے مقام پر جان کمپیٹ دہات کے گرجہ گھر میں مناخدہ تقریب میں ریاستی وزیر امارت و شرکت ویمولا پریشاند ریڈینے شرکت کی جس پر کرسچن مذہبی رہنماوں نے شالپورشی گلپورشی کرتے ہوئے شاندہ پیمانے پر تہمیت عمل میں لائے گی اس موقع پر ان کے ساتھ خائدین و عوامی نمائندیں موجود تھے عید الفطر کے موقع پر بیچکوندہ کے عیدگاہ میں ادا کی گئی نمازیت وہ ملک میں امن و سلامتی کے لیے مانگی دعائیں بیچکوندہ میں عید الفطر خوش و خضو کے ساتھ منائے گئے گزشتہ دو سال سے کرونا وبا کے وجہ سے عیدین کی نماز مساجد میں ادا کی جوانے تھی لیکن اس سال عید الفطر کی نماز عیدگاہوں پر منائے گئے جدید عیدگاہ پر حافظ انور امار و خطیب محمدیہ مسجد نے عید کی نماز پڑھائی قدیم عیدگاہ پر مولانا رزوان نے عید کی نماز پڑھائی اسی طرح مدینہ مسجد میں حافظ محمد عبدالعلم نے عید الفطر کی نماز پڑھائی حافظ انور نے جدید عیدگاہ پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عید یقیناً خوشی و مسارت اور اللہ کے عظیم احسانات پر شکر اور اس کی بخششوں کے حصول کا دن ہے انہوں نے کہا کہ رمضان مبارک نمازوں صدخہ تقوی پریزگاری کا سلسلہ سارا سال جاری وہ رکھنا اور اللہ کے ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ کی توفیق طلب کرنا چاہیے عید کی نماز کے بعد عیدگاہ پر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے مبارک بات پیش کرتے ہوئے دیکھیں گے باتزہ حافظ انور نے محمد یا مسجد میں سلام پڑھنے کی سادت حاصل کی عیدگاہ پر وچکندہ ایمپی پی اشوک پٹیل زرعی مارکٹ کمیٹی چیئرمن سوسائٹی چیئرمن بالو ان راجو ڈاکٹر راجو کلاب دیگر خائدی نے عید الفطر کی مبارک بات دینے کے لئے جمع ہوئے برادان اسلام سے گلے لگتے ہوئے عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے مہتمہ بسویشورہ سوامی خواتن کو خصوصی عزت دینے کا زلے کامریڈی کلیکٹر جتیشوی پارٹل نے کیا ازہاد زلے کامریڈی دفتر کے ہاتھ میں زلے پسماندہ تبخات و محکم بہبود کے زیر نگرانے میں مہتمہ بسویشورہ کی جوہنتی تخریب میں کلیکٹر جتیشوی پارٹل نے شرکت کہتے ہوئے کہا کہ مہتمہ بسویشورہ سوامی خواتن کو خصوصی اہمیت دیتے ہوئے ان کو اہم ترین مقام دلانے میں اہم ترین کردار ادا کرنے کا اظہار کیا اس پروگرام میں زلے کے بیسی ویر فر اہددار سنیواز ویرانہ پٹیل انرا شکھر و دیگر نے شرکت کی تلہ گرم میں پہلی مرتبہ امارت العدلیہ میں خواجہ سرا ٹرانس جنریٹر کو مرازمت کا موقع فراہم کیا گیا زلے نظام بات کی امارت العدلیہ میں گزشتہ مہینے کی تیرہ تارخ کو محکم پولس نے خواجہ سرا ٹرانس جنریٹر کے ساتھ خصوصی اجلاس مناخت کہتے ہوئے درپیش مسائل سے آگاہی حاصل کی اور اس مرحلے کے تہہ زلے کے کورٹ میں کانٹریک کے بنیاد پر تین آفیس سبارڈینیٹر کے طور پر منتخب کرنے کے لیے ریاستی ہائی کورٹ جج اجل بیان وہ وجہ سن ریڈی کے حکمات کے مطابق انٹر کامیاب علکہ کو کے طور پر منتخب کرنے کے مطالق تخروج کردہ اپوائیمنٹ ریٹر کو سنیتہ کنچالا علکہ کو حوالے کیا گیا سن ریڈی کے حکمات کے مطابق بھیمگل شہر میں ایدول فطر کا جوشو خروش کے ساتھ انہیں خاتھ بھیمگل شہر میں ایدول فطر کا جوشو خروش کے ساتھ انہیں خاتھ جبکہ گزشتہ سال کرونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ سے عوام پریشان ہو کر حکومت تلنگانہ کی جانب سے آیت کرتا حصول و ضعبط پر عمل پیرا ہو کر سادگی کے ساتھ نماز اید ادا کی لیکن اس سال کرونا میں کمی آنے کے باعث یہ پہلا موقع ہے جب بغیر کسی احتیاط یا سماجی فاصلے کے اید کا تحوان جوشو خروش کے ساتھ مناتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے پرخلوز مبارک بات پیش کی گئے نو میں بروز جمعرات افی گیسٹ ہاؤس پر خطنہ ریس پیشلسٹ ڈاکٹر برکتولا کے جانب سے ہفتے واری قیم کائنخات عوام سے شرکت کی اپیر ڈاکٹر برکتولا جو رنگ میتھٹ کی خطنہ میں بائیس سال کا تجربہ رکھتے ہیں اور انہوں نے ہی شہ نظامباد میں اس طرز کی خطنہ کو متعرف کروایا تھا شہ نظامباد کے عوام کی سہولت کے لیے ان کی جانب سے اس ماہ کی پانچ تارخ بروز جمعرات شہر کے علاقے احمد پورا کولن افی گیسٹ ہاؤس میں صبح نو بجے تا شام پانچ بجے تک قیم کائنخات عمل میں لائے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو ہیدراباد کی طرز پر یہاں پر بھی سہولیات فراہم کی جا سکتے ہیں عوام سے گزارشے کے خبل از وقت اپنا نام درج کرنے کے لیے خازی شوکت علی موبائل نمبر 940381470 ڈاکٹر محمد برکت اللہ 9848847636 پر ربط پیدا کر سکتے ہیں السلام علیکم میں ڈاکٹر برکت اللہ یمڈی ڈیپلوم آئین آنستیسیا پچھلے 22 سال سے از ای میڈیپل آفیسر میڈیپل پیل میں کام کر رہا ہوں 2015 میں سب سے پہلے ریزام آباد کے اندر ریگ میتھڑ کی خطنہ کو میں نے خازی شوکت علی صاحب کی خواہش پر انٹروڈیوز کیا تھا جو آج تک اس کی سیریز تنٹریئے کر رہا ہوں اس سیریز کا مطلب اس خطنہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شہر نظام آباد والوں کو آسانی پیدا کرنا ہے ادروائس پہلے کے لوگ اس خطنہ کے لیے نیاندر یا ہیراباد جایا کرنے تھے اس خطنہ کرنے سے ریگ میتھڑ کے پاعدے یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلیڈنگ نہیں ہوتی درد بھی نہیں ہوتا انفیکشن بھی نہیں ہوتا دوسرے بھی پالی بھی نیلا سکتے ہیں کپڑے بھی پنا سکتے ہیں دو ہزار پندرہ سے لے کر آج تک میں نے دیر سو سے زیادہ خطنہ کام کیا ہوں اور الحمدللہ ہزاروں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے پیارے پیارے بچوں کو لاکر مجھ سے خطنہ کروا کر پائدہ حاصل کرتے ہیں یاد رکھئے ہمیشہ رن میں تھڑکی خطنہ مستند تجور پہ کا ڈاکٹر سے کروانا چاہیے اس موسم میں موسم سرما کے اندر گرما کے اندر میں ہر بھی ہر ہفتہ شائر نظام آباد میں پھر خطنہ کا کیاپ کو ننپک کر رہا ہوں آپ لوگ بھی اس سے پائدہ اٹھائیں اور یاد رکھئے ہمیشہ رن میں تھڑکی خطنہ ایک تجور پہ کا ماہ داکٹر سے ہی کرنا ہے خدا پیس اختتام سے خبنیں ڈالتے ہیں آنچ کے مسرخیوں پر عید الفطر کا متحدہ ظلم پرجو شہد امام دو سالہ کرونا پاورگیوں کے بات رفعہ سالید گاہوی عظام کا بھائی ہو جن سیاسی خائدی نے عید کا پہنچ کر دین مبارک بار عید الفطر کے موقع پر یا ستی سمیلی سپیکر پوچھو رامس نیویسیڈی بارسورائی کا پہنچتے ہوئے عید کی دین مبارک بار دلنگانہ کی مارت الادیہ میں پہلی مرتبہ خواجہ سرا ٹرانڈ جنڈر کو کانٹیکٹ کے تحت آفیس آبانی نیٹر کی طور پر دلیجہ سنیتہ کنچالہ نے کیا مسلم سٹیڈنٹ آرگنیزیشن آف انڈیا شاہد نظام بات کی جانت سے شہر کے مختلف ادگاؤں میں پینے کی پانی کی فراہ عوام کی کثیر تداد نے حاصل کیا استفادہ آج کے لئے فلال اتنا ہی انشاءاللہ مدد صبر کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ